بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاوس فورڈ کیا حال ہے آج کے ہمارے سبق کا انوان ہے خدمتکار کون کا حصہ نمبر دو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک نبینہ بوڑی عورت رہتی تھی جو کہ بے سہارا تھی اور اس کے گھر کی حالت بھی بہت غراب تھی اس کو نا تو پانی میں اثر تھا یعنی اس کو کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں تھا اور کھانا کھلانے والا بھی نہیں تھا اور اس کا گھر کھوڑا کرکٹ سے بڑھا ہوا تھا لیکن ایک شخص جو کہ بہت نیکوکار تھا اس بے بس پڑیا کے گھر آتا اس کا گھر صاف کرتا اور اس کو کھانا کھلاتا اور اس کے گھرے میں پانی بڑھتا تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں آج کا ہمارا سبق کا صفحہ نمبر ہے 44 اوپن کریں یہ پیج ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا وہ بڑیا کے پاس آئے انہیں حیرت ہوئی کہ نبینہ ہونے کے باوجود بڑیا کا گھر کیسے صاف سترا ہے یعنی بڑیا تو نبینہ ہے لیکن پھر بھی ان کا گھر کیسے صاف سترا ہے انہیں حضرت عمر کو اس بات پہ حیرت ہوئی تھی اور گھرے میں پانی کہاں سے آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ پوچھنے پر بڑیا بولی میں اس شخص کو نہیں جانتی وہ اندھیرے میں آتا ہے گھر میں جھاڑو دیتا ہے گھرے میں پانی بڑھتا ہے اور گھر سے لائی ہوئی روٹی مجھے کھلاتا ہے وہ خدا ترس اور نیک آدمی ہے سورنٹس خدا ترس کو انڈرلائن کیجئے خدا ترس کا مطلب ہے ہمدرد یعنی وہ ہمدرد اور نیک آدمی ہے خدا اسے نیکی کا عجر دے عجر کہتے ہیں بدلہ یعنی اللہ تعالی اس کو اس کے نیکی کا بدلہ دے نیکسٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں گم ہو گئے کہ ایسا نیک کام کرنے والا شخص کون ہو سکتا ہے اس شخص کے بارے میں ملوم کرنے کے لئے وہ رات کے آخری پہر پہر ورڈ کو انڈرلائن کیجئے اس کا مطلب ہے حصے یعنی رات کے آخری حصے میں بڑیہ کے گھر کے پاس چھپ کر بیٹھ کے بڑیہ کی خدمت کرنے والا شخص ابھی تک نہیں پہنچا تھا کچھ دیر کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے ممول کے مطابق جھاڑو دیا گھڑے میں پانی بڑھا بڑیہ کو کھانا کھلایا اور اسا اسا کو انڈرلائن کیجئے اس کا مطلب ہے لاتھی صاف کر کے چار پائی کے ساتھ لگایا ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کو دیکھتے رہے وہ خموشی سے اپنا کام کر کے چلا گیا موڑیا کی زبان پر اس کے لئے دعائیں ہی دعائیں تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خموش خدمتگار کو غور سے دیکھا تو خلیفہ اول یعنی پہلے خلیفہ خلیفہ اول کا مطلب ہے پہلے خلیفہ امیر المومنین مومنین کے سردار کو کہتے ہیں امیر المومنین مومنوں کے سردار کو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر وقت خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے خدمت خلق کو بھی انڈرلائن کیجئے لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کی مدد کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ نیکی میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے یعنی ان کے جو خدمت تھی اس کا نیک پتہ دے سٹورنٹس اس سبق سے ہمیں یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ہر ایک کی مدد کرنے چاہیے اور اس مدد کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ جڑ کر حصہ لینا چاہیے مدد کرنے چاہیے